بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے شہر ملتان میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میٹ میں انگلینڈ نے سنسنی کھیل مقابلے کے بعد پاکستان کو چھپیس رنس سے شکستے کر ٹیسٹ سیریز اپنے نام کر لی ہے ملتان ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان ٹیم تین سو پت پر رنس کے حدف کے تاک میں تین سو ٹیس رنس پنا کر آؤٹ ہو گئی ملتان ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان بیٹنگ لائن اپ حدف کے تاک میں مشکلات کا اشکار رہی اور پاکستان نے چوتھے روز اپنی نیز کا غاز چارڈ وکٹو کے نقصان پر ایک سو ٹان میں رنس سے کیا تھا ہر پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاری فائم ایشٹف تھے جو سیف تیس رنس بنا کر جو روٹ کا اشکار بنے دوسرے اینٹ پر سوچ شکیل بیٹنگ کر رہے تھے جنہوں نے رنس بنانے کا سلسلہ جاری رکھال آر انڈر محمد نواز کے ہمراہ ایک اچھی پارٹنرشپ بنا کر قومی ٹیم کو جیتی امید جگائی لیکن پھر محمد نواز پینتالیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے چوتھے روز پاکستان کو سب سے بڑا نقصان سوچ شکیل کے متنازہ آؤٹ کی صورت میں اٹھانا پڑا جو کہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا جا سکتا ہے ملتان ٹیس کے چوتھے روز پاکستانی بلے باز سوچ شکیل کو تھٹ ایمپائر کی جانب سے آؤٹ قرار دیے جانے کے فیصلے پر سوچ شکیل میڈیا پر سوال پٹ کیے سابق پاکستان ویکٹ کیپر کامران اکمل کہتے ہیں کہ میری رائے میں سوچ شکیل آؤٹ نہیں ہوئے تھے اسی طرح مائیکل وان نے لکھا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ میں نے گین کا کچھ سا گراؤنڈ پر لگتا دیکھا اسی طرح کامنٹری باکس میں مائیکل ایٹھرٹن نے کہا ہے کہ آپ اس کا جواز تیش کر سکتے ہیں کہ گین گلاؤز میں تھی مگر گلاؤز پوری طرح گین کے نیچے نہیں تھے اور گین کا کچھ سا گاز کو چھو رہا تھا جبکہ پاکستان کے سابق فاسپالر وقار یونسورٹ کرکٹ کامنڈیٹر زینب آباس نے بھی کہا ہے کہ سوال شکیل واضح طور پر ناٹ آؤٹ تھے